موسیقی روز بھورے اس کے پاس آیا وہ معمول سے کچھ زیادہ سنجیدہ نظر آ رہا تھا تمہارے خیال میں ایڈ جو نیٹ آنت کیسا آدمی ہے اس نے آتے ہی بلا تمہید سلطانہ سے پوچھا سلطانہ ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گیا پھر سر کو ہلکا سا جھٹکا دے کر بولا میرے خیال میں تو ٹھیک ہی ہے میرے ساتھ تو اس نے کبھی کوئی سختی نہیں کی اور دادا کے ساتھ تو بہت اچھی طرح پیش آتا تھا لیکن میرے خیال میں وہ کوئی اچھا آبی نہیں ہے بھورا ذرا غنسیلے لہجے میں بولا دل میں وہ بھسوں کو بالکل پسند نہیں کرتا لیکن صرف اس لیے ان کے ساتھ ذرا نرمی سے پیش آتا ہے کہ شاید وہ اس کی سلوک سے متاثر ہو کر عیسائی ہو جائے وہ خود ہندو سے عیسائی ہو چکا ہے اور اب کوشش کرتا رہتا ہے کہ غریب اور چھوٹی ذاتوں کے لوگ عیسائی ہو جائیں تمہیں پتا ہے کئی بھسوں عیسائی بھی ہو چکے ہیں تمہاری اپنی سالی بھی عیسائی ہو چکی ہے اس کے ماں باپ تک نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی ارے یار اس سے کیا فرق پڑتا ہے ہم لوگوں کو ویسے ہی اس ملک میں کون پوچھتا ہے عیسائی بننے سے اگر کچھ بیچارے لوگوں کو عزت مل جاتی ہے تو مل جانے دو انگریز بھی انہیں سطر بٹھانے رکھتے ہیں سلطانہ مذہب کے معاملے میں کچھ زیادہ کٹر نہیں تھا اور نہ ہی ان باتوں کو اہمیت دیتا تھا ایک لمحے کے توقع کے بعد اس نے ذرا غور سے بھورے کی طرف دیکھا اور کہا تم کیا آنت کے بارے میں صرف اسی وجہ سے پوچھ رہے تھے نہیں بھورے نے گہری سانس لی میں تو کوئی اور بات کرنے آیا تھا یہ بات تو ویسے ہی بیچ میں آگئے میں تو اپنے باپو کے بارے میں بات کرنے آیا تھا تمہیں پتا ہے میرے باپو مراداباد جیل میں ہے ہاں یہ تو مجھے پتا ہے لیکن جب میں خود مراداباد جیل میں تھا تو مجھے ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا اور نہ ہی کسی نے کچھ بتایا میرا کبھی ان سے سامنا نہیں ہوا یہ ہو سکتا ہے کہ سامنا ہوا بھی ہو لیکن مجھے پتا ہی نہ چل سکا ہوں کہ وہ تمہارے باپو ہیں سلطانہ کو حیرت تھی کہ بھورا آج اپنے باپو کا ذکر کیوں کر رہا تھا بھورے سے اس کی دوستی تقریباً دس سال سے تھی ان دس سالوں کے دوران اس نے کبھی اپنے باپو بے گارے میں کوئی بات نہیں کی تھی وہ بہت ہی عجیب قسم کا کمبولوجوان تھا جب اس کی ماں مری اور اس کی عرصی ہر دوارے لے جائی جا رہی تھی وہ تب بھی نہ رویا تھا اور نہ ہی اس نے کسی سے کوئی بات کی تھی بس وہ چپ چاپ ہوا میں گھوٹا رہا تھا اس کا چہرہ پترایا ہوا سا لگ رہا تھا اور اسے دیکھ کر خوف آ رہا تھا نہ جانے کیوں اس کی اس طرح خاموشی کسی رونے دھونے اور بین کرنے سے زیادہ دل دہرا رہی تھی جب ماتا زندہ تھی تو وہ اور بھی خود بڑی مشکل سے صرف ایک بار ان سے مل سکے تھے اس کی لیے بھی پتہ نہیں انہیں کہاں کہاں درخواستیں دینی پڑی تھی اور کس کس کی بینٹی اور خوش آمد کرنا پڑی تھی دو دن تک تو ہم ہوں کے پیاسے مراداباد جین کے گیپور بیٹھے رہے تھے بھورا زہریلے لہجے میں بولا تم اس لحاظ سے پھر بھی خوش قسمت ہو کہ تم پر جلدی مقدمہ چلا جلدی سزا ہوئی لیکن چلو وہ وقت بھی گزر ہی گیا آج تم کم سے کم وہ زندگی گزارنے کیلئے تو آزاد ہو جو جیل سے پہلے گزار رہے تھے لیکن میرے باب کی زندگی تو جیل میں ہی ختم ہو رہی ہے اندرونی غصے کے باعث بھورے کی آواز ہلک میں اٹک گئی تھی کیا مطلب سلطانہ نے ذرا حیرت سے پوچھا دس سال سے وہ جیل میں پڑے ہیں اور ابھی تک اس کا مقدمہ چل رہا ہے کوئی فیصلہ ہو ہی نہیں رہا ہم تو یہ گلہ بھی نہیں کر سکتے کہ انگریز انصاف نہیں کرتا کیونکہ جیل اور عدالت کے لوگ جیج وکیل سب ہندوستانی ہیں بات اصل میں صرف یہ ہے کہ غریب کی کوئی نہیں سنتا گھورے کے لہجے میں تلخی بڑھتی جا رہی تھی وہ تو سب ٹھیک ہے لیکن تم آنت کے بارے میں کیوں پوچھ رہے تھے سلطانہ نے قدرِ الجن سے کہا وہ کل میرے بابو کے مقدمے کے سلسلے میں گواہی دینے کے لئے مرادہ بات جا رہا ہے اس کی گواہی بہت اہم ہے اسی پر سارے مقدمے اور فیصلے کا دارو مدار ہے گھورا بتانے لگا میں جب سات سال کا تھا تو بابو کا کلے کے گیٹ کے پاس ایک کانسٹیبل سے کسی بات پر جھگڑا ہو گیا تھا بات اتنی بڑی کہ بابو نے کانسٹیبل کو چاکو گھوک دیا ان کا دھیان اس طرف نہیں گیا تھا کہ آنند اس وقت وہاں قریب بھی کھڑا تھا اور سب کچھ دیکھ رہا تھا کانسٹیبل کمزور سا آدمی تھا وہ پٹ سے وہی گرا اور مر گیا آنند ان جنہوں نیا نیا ولایت سے آیا تھا بابو شاید اسے بھی چاکو گھوک دیتے اور موقع کا گواہ نہ رہتا لیکن وہ جلدی سے اپنے دفتر میں چلا گیا اس نے دروازہ بند کر لیا بابو پپڑے گئے وہ ایک گہری سانس لے کر خاموش ہو گیا سلطانت وجہ سے اس کی بات سن رہا تھا در سال کی دوستی میں پہلی بار اسے بھورے کے باپ کے بارے میں جاننے کا موقع ملا تھا ذرہ دیر کی خاموشی کے بعد دورے گویا اپنے بیان کی تصحیح کرتے ہوئے بولا ایسے بابو کو جیل میں پورے دس سال نہیں ہوئے بیچ میں ایک دو بار وہ جیل سے بھاگنے میں بھی کامیاب ہو گئے تھے کافی عرصہ وہ مراد آباد اور بریلی کے درمیان لوت مار کرتے رہے لیکن دوبارہ پکڑے گئے ان کا کیس بڑا مشکل قسم کا ہے اس میں بڑے چکر ہے لیکن بہرحال رات مجھے مراد آباد سے پنچائیت نے خبر بھیجوائی ہے کہ کل آنند کی گواہی کے لئے مراد آباد پہنچے گا باپو کی زندگی اس کی گواہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے تمہارے باپو کے ہاتھوں کانسٹیبل کے قتل کا واقعہ کس وقت پیش آیا تھا سلطانہ نے کوئی سوچتے ہوئے پوچھا میں نے سنا ہے شام کا وقت تھا اندھیرا پھیل رہا تھا بھورے نے جواب دیا کیا اسے دس سال پہلے کی بات ٹھیک طریقے سے معلوم ہوگی اور یاد بھی ہوگی کیا پتہ وہ اندھیرے کی وجہ سے کچھ دیکھی نہ پایا ہو سلطانہ نے گویا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا والے معاملے پر عمل کرتے ہوئے بھورے کو امید دلانے کی کوشش کی اس نے سب کچھ ٹھیک طرح دیکھا تھا اور اسے سب کچھ اچھی طرح یاد ہے برا تیزی سے بولا اور وہ اپنی کسی آدمی سے بھی کہہ چکا ہے کہ وہ عدالت کے سامنے سب کچھ سچوچ بیان کرے گا ظاہر ہے کہ اس کے بعد باپو جی فانسی چاہ جائیں گے لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے وہ آٹھ دس سال جیل کار چکے ہیں انہوں نے اگر غصے میں سپاہی کا خون کیا تھا تو کیا اس کی اتنی سزا کافی نہیں مرادہ بات جیل میں تو تم خود بھی رہ کر آئے ہو تم کو اندازہ لگا سکتے ہو کہ ان کے آٹھ دس سال وہاں کیسے گزرے ہوں گے اس نے ایک گہری سانس لے کر گویا اپنے اندر بھڑکتی آپ کی طبش کچھ کم کرنے کی کوشش کی پھر بولا دوسری طرف تم جنرل ڈائر کو دیکھو اس نے پنجاب میں بیس ہزار شاید اس سے بھی زیادہ آدمی مار دیئے اس سے تو ایک دن کی بھی سزا نہیں ہوئی صرف اس لیے کہ وہ انگریز ہے اور انگریز ہمارے آقا ہے ہمارے مائی باپ ہیں سلطانہ چند لمحوں کے لئے سوچ میں ڈوب گیا کہ دھیمے لہجے میں بولا میرا خیال اب بھی یہی ہے کہ آنند ایک اچھا آدمی ہے وہ رحم دل بھی ہے ہم چل کر اس سے بات کرتے ہیں ضرورت پڑی تو اس کی مند سماجت بھی کر لیں گے ہو سکتا ہے وہ ہماری بات مان لے اور گواہی دینے نہ جائے یہ بات کرنے کے لئے تو میں تمہارے پاس آیا تھا بھورے کا اندرونی تناؤ اور غصہ گویا یکا یک کچھ کم ہو گیا سلطانہ اس معاملے میں ٹرانگ اڑانا تو نہیں چاہتا تھا لیکن معاملہ بھورے کی دوستی کا تھا بھورہ اس کا سب سے گہرا دوستی نہیں تھا کبھی کبھی تو وہ سلطانہ کو اپنا چھوٹا بھائی لگتا تھا پھر اس کے ذہن میں ابھی تک وہ بات بھی تھی کہ کتلی جس پیر صاحب کے پاس بچے کیلئے گئی تھی تو بھورے کا بچہ اس کی بیوی کی کوک میں مر گیا تھا اور کچھ دن بعد کتلی امید سے ہو گئی تھی سلطانہ کے دماغ کے کسی گوشے میں اب بھی یہ خیال بیٹھا ہوا تھا کہ پیر صاحب نے بھورے سے بچہ لے کر اسے دے دیا تھا اس نے یہی سوچا کہ اس وقت اگر بھورے کو اس کی مدد کی ضرورت تھی تو وہ پیچھے نہیں اٹھ سکتا تھا اس وقت شام کا اندھیرہ پھیل چکا تھا گھروں میں اور بعض راستوں پر مشلے چراغ لال ٹین اور پیٹرومیکس لیم پروشن ہونے لگے تھے سلطانہ نے بہتر سمجھا کہ گھر میں کتلی کو بتا دے کہ وہ آنن سے ملنے جا رہا ہے بھورا باہر ہی کڑا تھا سلطانہ نے اپنے کمرے میں جا کر کتلی کو اپنے ارادے سے آگا کیا تو وہ بولی میں نے روٹی اور پیاز کا سالن بنا لیا تھا اگر کھانا کھا کر ہی جاتے تو اچھا تھا صاحب سے ملنے جا رہے ہو پتہ نہیں کتنی دیر لگ جائے نہیں میں کھانے کے لیے نہیں روپ سکتا معاملہ بہت سنگین ہے اور بھورا بہت پریشان ہے میں نہیں چاہتا کہ اسے انتظار کرنا پڑے میں فوراں ہی اس کے ساتھ جا رہا ہوں راج کمار اس وقت کپڑے کے ایک جھولے میں تھا پتلی نے لمبا سا ایک کپڑا چار پائی کی پٹی کے ساتھ بھاند کر یہ جھولا بنایا ہوا تھا پتلی نے سلطانہ کو روپنے پر اسرار نہیں کیا اور وہ بھورے کے ساتھ آنند سے ملنے کے لیے روانہ ہو گیا انہیں معلوم تھا کہ آنند اس وقت دفتر میں نہیں بلکہ گھر پر ہوگا اس لیے وہ ادھر ہی جا رہے تھے آسمان پر اس وقت آدھا چاند نمدار ہو رہا تھا لیکن اس کی چاند نہیں دھندلی اور نہ ہونے کے برابر تھی آنند اور دوسرے افسروں کے کوارٹر اور چھوٹے چھوٹے بنگلے قلے کی پچھلی دیوار کے ساتھ ساتھ تھے ان کے آس پاس بھی قلے کے قیدیوں کے کچھے پکے کمروں کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا وہاں ایک ہونہ بھی تھا جس سے قلے کے عملے کے گھروں میں پانی سپلائی ہوتا تھا اس طرف جاتے وقت راستے میں سلطانہ نے بھورے کی طرف دیکھا تو اسے اس کی پیشانی پر شکنے اور چہرے پر غصے کے آثار دکھائی دیئے وہ سلطانہ کو باتوں باتوں میں بتا چکا تھا کہ اس نے اپنے باقو کی فکر میں دن بھر میں کچھ نہیں کھایا شاید اس لیے بھی اسے زیادہ غصہ آ رہا تھا وہ راستے میں جو باتیں کرتا جا رہا تھا ان سے بھی اس کے غصے کا اظہار ہو رہا تھا تمہیں پتا ہے اس نے سلطانہ کا بازو پکڑ کر تقریبا جنجوڑتے ہوئے کہا گاندی جی نے کہا ہے کہ حکومت چور ہے اس نے ہندوستان کا سب کو چورا لیا ہے اب بتاؤ یہ کوئی انصاف ہے کہ حکومت سب کو چورا لے تو اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہم ذرا سے بھی چوری ڈکیتی کر لیں تو اتنی لبی لبی سزائیں ملتی ہیں جنرل ڈائر نے بیس ہزار آدمیوں کو مار دیا ہے اس کیلئے کوئی سزا نہیں میرے باپو نے ایک آدمی کو مارا تو انہوں نے آٹھ دس سال قید بھی کٹی اور اب وہ فانسی پر چڑھیں گے یہ کہاں کا انصاف ہے ہمیں ایسی حکومت کا تختہ الٹ دینا چاہیے اس کا بیڑا غرق کر دینا چاہیے وہ بار بار یہی باتیں دہرائے جا رہا تھا آج اس کی کم گوئی نہ جانے کہاں چلی گئی تھی سلطانہ ایک لمحے خاموش رہا اسے بھورے کی باتوں سے ذرا الجھن اور اپتاہٹ محسوس ہونے لگی تھی گو کہ اس کے اپنے خیالات بھی اس سے زیادہ مختلف نہیں تھے لیکن وہ ان باتوں کی تقرار کے بجائے مسائل کا کوئی حل اور عملی طور پر کوئی راستہ تلاش کرنے میں زیادہ دماغ کھپاتا تھا اس وقت بھی وہ اسی مرحلے کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ آنند سے ان کی بات کرنے کا انداز متاثر کر ہوتا کہ وہ گواہی کے لئے مرادہ بات جانے کا ارادہ ترک کر دے لیکن اسے خود بھی احساس تھا کہ بات کرنے کا ڈھنگ نہ تو اسے کچھ زیادہ آتا ہے اور نہ ہی بھورے کو ویسے بھی آنند خواہ ان کے ساتھ کچھ نظمی سے پیش آتا تھا لیکن ان کے لئے وہ بہرحال ایک بڑا آدمی تھا وہ لوگ اسے بڑے انگریز افسروں سے بھی زیادہ اہمیت دیتے تھے کیونکہ بڑے سے بڑے مسئلے کے ہلکے سلسلے میں بھی انگریزوں سے ان کے رابطے کا ذریعہ وہی تھا ان کی کوئی بھی بات انگریزوں تک پہنچانے کے سلسلے میں ہمیشہ وہی ان کے کام آتا تھا ایک طرح سے تلے کا حاکم وہی تھا سلطان اور گھورے کے ذہنوں پر تو اس سے مروبیت کے نقوش کو زیادہ ہی کہہ رہے تھے انہوں نے ہوئے سنبھالنے کے بعد آنند کو ہی تلے کا نظم و نقص چلاتے دیکھا تھا اور اس کے ہر حکم کی تعمیل کی تھی آنند اپنے گھر پر نہیں تھا انہیں پتا چلا کہ وہ آس پاس ہی کہیں موجود تھا وہ اسے تلاش کرتے ہوئے آگے بڑے تو وہ انہیں کمے پر نظر آ گیا یہ دیکھ کر وہ حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکے کہ آنند خود کمے سے پانی بھر رہا تھا اس کے گھر پر دو تین آدمی ملازموں کی طرح کام کرتے تھے ویسے بھی وہ اگر کلے میں راہ چلتے آدمی کو بھی کوئی کام کرنے کے لئے کہہ دیتا تو وہ انکار نہیں کر سکتا تھا مگر نہ جانے کیوں اس وقت وہ خود لکڑی کی چرخی گھمبا کر کمے سے پانے کا ڈول نکال رہا تھا اسے دیکھ کر بورے کے تاثرات کچھ اور تبدیل ہو گئے وہ پہلے سے زیادہ غصے میں نظر آنے لگا تم جا کر اس سے بات کرو اسے سمجھاؤ کہ کل مرادہ بات نہ جائے اس نے سلطانہ کو کوہنی مار کر نیچی آواز میں کہا اور خود درختوں کے جھنگ کی طرف چلا گیا کمے کے تین طرف درختوں کے جھنگ پھیلے ہوئے تھے وہ ایک بالکل الگ تھلگ سی جگہ تھی اور ایک چھوٹے سے جنگل کا منظر پیش کرتی تھی بورا اتنی تیزی سے درختوں کے جھنگ میں غائب ہو گیا کہ سلطانہ اسے روپنے کی کوشش بھی نہ کر سکا دوسرے ہی لمحے اس نے اپنے آپ کو وہاں تنہا پایا اسی اصنا میں آنند پانی کا بھراوہ ڈول کمے سے نکال لیا اور اسی قریب رکھی بالٹی میں ڈالنے کے لئے مڑا اسی وقت اس کی نظر سلطانہ پر پڑ گئی گو کہ وہاں روشنی کو زیادہ نہیں تھی لیکن اتنی ضرور تھی کہ اس نے سلطانہ کو پہچان لیا وہ پانی کا ڈول بالٹی میں انڈیلتے ہوئے سرسری انداز میں بولا ارے سلطانہ تم اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو سلطانہ کیلئے اب اس سے بات کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا تھا وہ کھنگار کر گلہ صاف کرتے ہوئے آگے بڑھا اور ہچ کچھاتے ہوئے بولا وہ صاحب جی بس میں آپ سے ایک سلوری بات کرنے آیا تھا آنند نہ صرف عیسائی ہو چکا تھا بلکہ اس کی وضع قطعہ بھی انگریزو والی ہوتی تھی وہ انگریزی بھی نہایت روانی سے انگریزو والے لہجے میں ہی بولتا تھا اس کے علاوہ وہ سرخو سپید بھی تھا جو لوگ اسے نہیں جانتے تھے اور جنہیں پہلی بار اسے ملنے کا اتفاق ہوتا تھا عموماً دھوکہ کھا جاتے تھے اور اسے انگریز سمجھ لیتے تھے لیکن اس وقت وہ صفید کرتے اور دھوتی میں تھا دھوتی خالص ہندوانہ انداز میں باندھی ہوئی تھی پیروں میں عام سی چپل تھی اس وقت وہ کوئی خوشحال بنیاں دکھائی دے رہا تھا سلطانہ کی بات سن کر وہ ڈول کومے کی منڈیر پر رکھ کر دو سیڑیاں اتر کر انٹوں کے اس چپوترے پر آیا جو کومے کی گرد بنا ہوا تھا وہ خود سلطانہ کی قریب آتے ہوئے قدرہم دردانہ لہجے میں بولا ہاں ہاں کہو کیا بات ہے لگتا ہے کوئی پریشانی ہے جو تمہیں اس وقت میرے پاس آنا پڑا ہاں پریشانی تو بہت بڑی ہے صاحب جی سلطانہ ہاتھ باندھ کر بولا ایک لڑکے کے باپ کی زندگی آپ کے ہاتھ میں ہے آپ چاہیں تو اسے پھانسی کے تختے پر چڑھوا سکتے ہیں اور چاہیں تو بچا سکتے ہیں آنند کے تاثرات ذرا بدل گئے اور پیشانی پر شکنیں اُبھر آئیں ایک لمحے کے توقف سے وہ بولا شاید تم بھورے کے باپ کی بات کر رہے ہو آپ ٹھیک سمجھے صاحب جی سلطانہ خود اعتمادی سے بولا ہم چاہتے ہیں آپ کل اس کے بارے میں گواہی دینے مرادہ بار نہ جائیں آپ نہیں جائیں گے تو آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا پر ایک آدمی کی جان بچ جائے گی آپ چلے جائیں گے تو ایک آدمی اپنی زندگی سے چلا جائے گا اس سے آپ کو کیا مل جائے گا آپ کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیا میں غلط کہہ رہا ہوں صاحب جی آنند کے چہرے پر ناگواری کے آسان نمائی ہو گئے وہ بدلے ہوئے لہجے میں بولا تم مجھے سبق پڑھانے کی کوشش مت کرو مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں یہ فیصلہ خود میں اچھی طرح کر سکتا ہوں انسانیت اور ہمدردی اپنی جگہ ہے لیکن ضمیر اور قانون کے تقاضے پورے کرنا اس سے زیادہ ضروری ہے میں نے جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا میں اس کی گواہی دینے ضرور جاؤں گا اس سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا اس طرح کے کام سے مجھے تم تو کیا اگر میری بیوی میرا بھائی حتیٰ کہ میرا باپ بھی روکنے کی کوشش کرتا تو میں نہ رکتا اب تم اس سلسلے میں مجھے کچھ اور سمجھانے کی کوشش نہ کرنا ورنہ مجھے غصہ آ جائے گا آنند کا لہجہ بتا رہا تھا کہ اس کا فیصلہ پتھر پر لکیر ہے اور کوئی طاقت اسے یہ فیصلہ بدلنے پر مجھے نہیں کر سکتی وہ تو اپنی بات کر رہا تھا کہ کہیں اسے غصہ نہ آ جائے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہاں آس پاسی کوئی موجود تھا جو اس سے کہیں زیادہ غصے میں تھا اور اس کی بات سن کر اس کا غصہ پاگل پنگ کی حدود میں داخل ہو چکا تھا اچانک درختوں کے جھنکی طرف سے ایک سایہ سا بجلی کسی تیزی سے حرکت میں آیا دوسرے ہی لمحے وہ کنوے کی غریب اس سلسے میں آ گیا جہاں کھمبو پر لگے ہوئے مٹی کے تیل کے لیمپو کی وجہ سے کچھ روشنی تھی وہ بھورا تھا جس کے آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا اس کے ہاتھ میں بڑا سا چاکو تھا جس کا زرد پھل روشنی میں جھل ملا رہا تھا اس نے آو نہ تاؤ دیکھا چاکو آنند کے پیٹ میں گھوم دیا وہ ایک لفظ بھی نہ بولا اور نہ ہی اس کے حلق سے کسی قسم کی کوئی آواز نکلی آنند کے حلق سے البتہ ایک کربنا چیخ برامد ہوئی لیکن بھورے نے اسے بلند نہیں ہونے دیا اس نے آنند کے موپر سختی سے ایک ہاتھ رکھتے ہوئے چاکو اس کے پیٹ سے نکالا اور کھج سے دوبارہ اس کے پہلوں میں گھوم دیا اس نے آنند کے جسم کے مختلف رسوں پر تین چار بار کیے پھر اسے چھوڑ دیا وہ دھم سے زمین پر گرا اس کے جسم سے بھل بھل خون بہ رہا تھا اور اس کی سفید کمیس تیزی سے خون میں بھیگتی جا رہی تھی اس کے حلق سے ہلکی سی خرخرہٹ کی آواز نکل رہی تھی اور آنکھیں دو چار مرتبہ جھبکنے کے باد مند ہو چکی تھی یہ سب کچھ چند سیکنڈ کے اندر اندر ہو گیا تھا سلطانہ دمبہ خود کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا تاہم اس کا ذہن ساکت نہیں تھا وہ بجلی کی رفتار سے کام کر رہا تھا سلطانہ کو بہت اچھی طرح انتاظہ تھا کہ اس کی موجودگی میں بھورے کے ہاتھوں آنند کا قتل کتنا بڑا واقعہ تھا اسے احساس تھا کہ جان صرف آنند کی نہیں گئی تھی بلکہ اسے اپنے آپ کو اور بھورے کو بھی مردوں سے بتر سمجھنا چاہیے تھا کوئی نہایت علمناک انجام ان کا منتظر تھا جرم گو کہ صرف بھورے کا تھا لیکن سلطانوں کو معلوم تھا کہ وہ خود بھی اس میں بری طرح ملوث ہونے سے نہیں بچ سکے گا خواہ وہ گلا پھار پھار کر سب کو اپنی بے گناہی کا یقین دلانے کی کوشش کرتا رہے بلکہ مسئلہ شاید صرف اس کے اپنی جان کا نہیں تھا اسے یقین تھا کہ اس کے سارے دوست اس کی لپیٹ میں آئیں گے ان میں سے نہ جانے کیسے کسے پھانسی نصیب ہوگی اور نہایت دردناک زندگی نہ جانے کس کس کا مقدر ہوگی بھورا خونالو چاکوہات میں لیے اب ساکت خدا سلطانہ کی طرف دیکھ رہا تھا اس کا انداز کچھ ایسا تھا جیسے اسے آنت کے قتل کا حکم سلطانہ نے دیا تھا اور اب وہ خاموشی کی زبان میں اس سے پوچھ رہا تھا کہ اس سے اگلا قدم کیا اٹھانا ہے اور اس کے لیے مزید کیا حکم ہے سلطانہ کا ذہن اس وقت اچانک جس رفتار سے کام کرنے لگا تھا اس میں وہ ایک سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں بھی کئی کئی فیصلے کر رہا تھا وہ اس نتیجہ پر پہنچ گیا تھا کہ اس کی اور اس کے دوستوں کی زندگی پلک چھپکتے میں پلٹا کھا گئی ہے بہت بڑی مسئیبت اس کے اور اس کے دوستوں کے سر پر پڑ چکی ہے اب کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے یہ انتظار کرنا فضول ہے کہ بلی آئے اور انہیں کھا جائے بہتر یہی تھا کہ جو مسئیبت انہیں دبوچنے والی تھی اسے جل دے کر بھاگنے کی کوشش کی جائے اور فرار کی راہ میں جو بھی بڑی سے بڑی مسئیبت آئے اس کا مقابلہ کر لیا جائے تو بہتر ہے اس راستے پر جو رکاوٹ سامنے آئے اسے ہٹانے کے لئے جدو جہد کرنا بے بیسی کی موت مرنے یا بے دوستوپہ ہو کر پنجرے میں بند پرندے کی طرح عذیتیں برداشت کرنے سے بہتر تھا ابے گدھے کھڑا میرا مون کیا تک رہا ہے لاش کو ایک طرف ہٹا سلطانہ نے گھٹی گھٹی سی آواز میں تیزی سے کہا اس نے خود چھپ کر آنت کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے آنت کے ہاتھوں میں ابھی زندگی کی حرارت باقی تھی لیکن اس کی سینے کا زیرو بم تھم چکا تھا سلطانہ کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ مر چکا ہے اس نے لاش کو درختوں کی طرف کھینچنا شروع کیا آنت ایک قداور اور جس ہی مادمی تھا مردہ حالت میں اسے کھینچنا آسان نہیں تھا اس لمحے بھورے بھی چونک کر کوئے کسی خواب سے چونکا اس نے خاصے اتمنان سے چاکو آنتی کے کپنوں سے ساک کیا اور اسے ڈب میں رکھ لیا اس کی آسنونی بھی خون میں لٹھلی ہوئی تھی تاہم اس نے اس کی پرواہ نہیں کی اس نے لاش کے پاؤں پکڑ لیے اور اسے اٹھا کر ڈنڈا ڈولی کر کے وہ کونے کی پچھلی طرف لے چلے جیدہ درختوں کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا اس طرف اندھیرہ تھا سلطانہ کو امید تھی کہ اگر انہوں نے لاش درختوں کے جھوڑ میں اندھیرے میں ڈال دی تو شاید وہ صبح تک دریافت نہیں کی جا سکے گی اور اس دوران وہ دونوں قلے سے نکل جائیں گے ابھی وہ لاش کو اٹھائے کومے کے چبوترے کے ساتھ ہی کچھ دور پہنچے تھے کے بھورے کے ہاتھ سے لاش کی ٹانگیں چھوٹتے چھوٹتے رہ گئے وہ آنکھیں پھاڑے سلطانہ کے اقب میں دیکھ رہا تھا تب سلطانہ نے بھی گردن گھوما کر پیچھے دیکھا اس کا رد عمل بھی بھورے سے زیادہ مختلف نہیں تھا اس کے پیچھے دو قدم کے فاصلے پر مل جگے اندھیرے میں ایک لڑکی کھڑی تھی اس کی آنکھیں حیرت اور دہشت سے پھیلی ہوئی تھی اور اس نے اپنا ایک ہاتھ سختی سے اپنے موں پر رکھا ہوا تھا شاید اس نے اس طرح موں پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیز ضبط کی تھی اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ کچھ دیر سے وہاں موجود تھی گو اس کا سر اس کی ساڑی کے پلو میں اور آدھا چہرہ اس کے اپنے ہاتھوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا لیکن سلطانہ نے اسے پہچان لیا اس کا نام رادھا تھا اٹھارہ بیس سال کی وہ لڑکی خاصی خوبصورت اور گدرائے ہوئے جسم کی مالک تھی وہ شوخ و شنگ یا ہر ایک سے خامخہ بے تکلف ہونے والی لڑکی نہیں تھی لیکن اس کی صورت اور سراپہ ہی کچھ ایسا تھا کہ بڑی عمر کے مردوں کو بھی اس پر نظر پڑتی تھی تو ایک لمحے کے لیے ان کی آنکھوں میں بھی عجیب سی چمکا جاتی تھی اکثر مرد کوشش کرتے تھے کہ کسی نہ کسی بہانے اس سے بات کریں لیکن وہ ان سب سے کترا کر سر جھکای سنجیدگی سے اپنے راستے پر آگے بڑھ جانے کی کوشش کرتی تھی وہ کسی کی ضروری بات کا جواب ہی دیتی تھی اس کی چال بھی کچھ ایسی تھی کہ اس کی گزر جانے کے بعد بھی لوگ کچھ دیر تک اس کی طرف دیکھتے رہتے تھے اور کوئی کوئی تو تھنڈی سانس بھی لے لیتا تھا ایک لمحے کے لیے بجلی کے کوندے کی طرح یہ خیال بھی سلطانہ کے ذہن میں لبکا کے وہ کہیں آنن سے ملنے کے لیے تو کونے پر نہیں آئی تھی شاید وہ اسے گھورے کو آتے دیکھ کر وہی رک گئی تھی اور پھر جو کچھ ہوا تھا وہ سب اس کی آنکھوں کے سامنے ہوا تھا لیکن اب ان کے پاس ایسی باتوں پر غور کرنے کا وقت نہیں تھا ان کے جرم کا چشمدید گواہ ان کے سامنے کھڑا تھا اس کا ارادہ نگانے کیا تھا سلطانہ اور گھورا دونوں نے ہی بے اختیار لاش کے ہاتھ پہنچھوڑ دیئے آنت کی خون میں بھیگے ہوئی لاش دھب سے زمین پر گر پڑے وہ دونوں بالکل غیر ارادی طور پر رادہ کی طرف لپکے کم از کم سلطانہ کا ارادہ تو یہی تھا کہ وہ رادہ سے زبان بند رکھنے کی درخواست کرے گا اسے پیار سے سمجھائے گا کہ وہ کم از کم کچھ دیر کے لیے اپنی زبان بند رکھے لیکن ان دونوں کو ہی اندازہ نہیں تھا کہ ان کا یوں ایک ساتھ رادہ کی طرف لپکنا اسے پہلے سے بھی زیادہ خوفزدہ کر دے گا رادہ کی آنکھیں خوف سے کچھ اور پھیل گئے اس نے موں پر ہاتھ رکھ کر جس چیخ کو روکا ہوا تھا اسے اس نے موں سے ہٹا کر آزاد کر دیا اس کی بلند آہم خوفزدہ چیخ نے اچانک کسکون فضا کی خاموشی کو درہم برہم کر دیا دوستو یہ دلچسپ داستان ابھی جاری ہے بقیہ واقعات اگلی قسمیں سننا مت بھولیے گا دیکھتے رہیے اردو داستان